موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام قبلک اپنیون میں میں ہوں آپ کا عوص چودری وقار جی نظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ملکی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں مہنگائی دن بر دن بڑھ رہی ہے عوام کا جینا بحال ہو چکا ہے آج ہم بات کریں گے کہ ہمارے پاکستان میں بہت سی پارٹیاں بنی ہوئی ہیں شیخ رشید صاحب کی پارٹیاں آپ کی وہ دیکھ لیں اسی طرح طریقہ انصاف کی ہے مسلم لیک نون کی ہے پپل پارٹی کی ہے جماع اسلامی تو پارٹیوں کے والے سے دیکھا جائے تو میرے پاس آج جو گیسٹ ہیں جو میمان ہیں وہ میرے بڑے اچھے قریبی دوست ہیں انہوں نے ایک اپنی پارٹی بنای ہوئی ہے تحریک احطاعت پاکستان یہ تحریک احطاعت پاکستان کے صدر ہیں جناب صدر شہزاد خان دوسرے جو میرے میمان ہیں بھی اسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں یہ نائب صدر ہیں تائر محمود سلوترا یہ نائب صدر ہیں کرسچن کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے تو پہلے میمان دوسرے شہزاد صاحب آپ کو بھی تو مجھے یہ بھی آپ بتائیں کہ شہزاد صاحب آپ نے یہ طریقہ حداد جو پاکستان یہ آپ نے ایک پارٹی بنائی یہ کب سے بنائی اور طریقہ حداد پاکستانی پارٹی کا نام کیوں رکھا پبلک آئی ٹی وی کا شکریہ داکھت ہے کہ جزی صاحب آپ نے بلایا ہم تہہ دل سے شکریہ داکھت ہے دوسرا سوال جو آپ نے کیا یہ ہم نے غریبوں کا تحاد کیا اس کے لئے بنائی کہ پاکستان میں دیکھیں بڑی بڑی پارٹیوں نے کیا کام کیا تھا ہم نے کہا کہ ہم نے ملک کیلئے کچھ کرنا چاہیے اپنی قوم کیلئے کرنا چاہیے اگر ہم سمجھتے کہ جیسے اپنے ملک کیلئے اگر ہم نے ایک اینڈ بھی رکھ دی تو بڑی بات ہے ہر بنزے کو سوچنا چاہیے ہر غریب تقویے کو لے کے چل رہے ہیں ہم نے یہ ملک کی ترقی کے لئے دیکھنا ہے تو یہ پارٹی تو ظاہر ہے ایک تنظیم ہوتی ہے ایک گروپ ہوگا کتنے بندوں کا گروپ ہے آپ کے ساتھ ہم مشابرت لے کے چلتے ہیں جو بھی پارٹی کا کوئی بھی کام کرتے ہیں یہ دوزہ تیرہ میں ریجسٹری ہماری پارٹی ڈاکٹر قدیر خان کی پارٹی شیر رشید صاحب کی پارٹی ریجسٹری یارہ جماعتیں اس میں ہماری پارٹی کا بنیم شاہر پارٹی کو جب وہ ریجسٹر کروایا گیا تو اس ٹیم شیخ رشید اور ڈاکٹر قدیر صاحب کی پارٹی بھی اسی دن اپنا ریجسٹر بھی اچھا تو آپ کہ تقریباً دوزہ تیرہ سے آج تک دوزہ بیس تک پارٹی کے آپ صدر ہیں ابھی تک آپ نے کوئی الیکشن میں بھی کوئی عصا نہیں لیا ہے اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے دیکھیں ابھی ہم میمبر صادقہ ہیں کہ آپ کو پتا ہے یہاں پہ بڑے بڑے الیکشن لڑنے کے لئے کروڑوں کی گہم ہے یہاں پہ انشاءاللہ تعالی کے نیکس الیکشن میں انشاءاللہ ہم کونسٹر سطح پہ چیرمن سطح پہ ہم اپنے نمائنزہ کریں گے یہاں پہ آپ صدر ہیں اس کے آپ کونسٹر سے بلکل بے شک ہے اس بھی اچھی بات ہے کہ آپ نے کونسٹر اور چیرمن سے شروع کرنا ہے تو آپ کے یہ اس پارٹی میں دوزہ سے لے گا ابھی تک کتنے کچھ آپ نے میمبر اگر کر لیے کتنے کچھ اچھا ڈھائی آزار میمبر ہے اچھا ڈھائی آزار میمبر ہے یہ یک مستہ ڈھائی آزار بندہ آپ کے پاس انی ٹائم آویلیبل ہے جو کسی اور کو ووٹ دے سکتا ہے یہ آپ کی پارٹی کوئی ووٹ دیتا ہے بڑی بڑی پارٹیوں نے آفر کی ہماری پارٹی کو زم کرنے کے لئے لیکن ہم نے کسی کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ انڈیپینڈٹ ہم اپنے غریب بھائیوں کے لئے نکلیں اگر ان کے ساتھ ہم آجے پرانی پارٹی کے ساتھ ہمارا تو مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے ہم اپنے ملک کے لئے نکلیں اپنے غریب بھائیوں کے لئے نکلیں ہمارے سب سے بڑی پارٹی کے اندر کوئی پرانا پارٹی کا بندہ کوئی نہیں کوئی یہاں پہ ایسا بندہ نہیں ہم نیو بندے اپنے غریب تک پہ کو لے کریں کوئی کوئی بڑی پارٹی میں بڑے بڑے چھگیز آ سمائز آ رہے ہیں میرے ساتھ دوسری میں مہانا ہے تاہر محمود سلوترا سلوترا سب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے نائب صدر بن گئے ہیں اس پارٹی کے آپ کا تعلق کرشن کمیونٹری سے آئے آپ کا بھی پاکستان میں آپ ایک اچھا مقام ہیں آپ لوگوں سے بڑی محبت کرتے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں آپ نے یہ پارٹی کیوں جوائن کی ہے بس ہم نے بھی یہی سوچا تھا کہ ہمارا یہ ملک ہے کہ یہ شہزاد صاحب ہیں تو دونوں ہم بھائیوں کی طرح چلتے تھے پہلے ہم اچھے دوست تھے تو ہمارے بھائی ہیں تو ہم نے یہی سوچا تھا کہ بھی جو بھی پارٹی آتی ہے غریب عوام کے لیے کچھ نہیں کرتی تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم بھی کچھ کریں اپنی ملک کے لیے اپنی غریب عوام کے لیے تو جتنے بھی ہم میرے ادھر رشتہ دار ہیں بلادری ہیں جتنے بھی مسی لوگ ہیں میرے اور سب اس کے کے ساتھ ہیں شہزاد صاحب کے ساتھ ہیں مسی برادری کے جتنے بھی تقریباً آپ نے کہا کہ ان کے ساتھ ہیں تو ابھی جب یہ الیکشن ہوئے ہیں دوہزار یہ جو بھی عمران خان صاحب زریعہ عظم بھی بنی ہیں تو آپ نے یہ ووٹ مزہرہ ہے مسی برادری نے تو ان کو دی ہے تو آپ کیا سمجھیں کہ آپ کے جتنے بھی ممبر ہیں یا آپ کے ریلیٹیف دیاں یہ انہوں نے ان کو ووٹ دی تھی دیکھیں تھی کیا آپ نے بائیکار کیا تھا بہت ہیں یعنی کہ اتنے ایسے ہیں کہ جنہوں نے یہی سوچا تھا کہ یہ عمران خان جو ہیں نعرے لگا رہے ہیں ملک کے لیے کہ بھی ہم نوکریاں بھی دیں گے یہ بھی کریں گے وہ بھی لیکن یہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا اسی بنیاد پہ یعنی کہ ہمارے جتنے بھی قریب تھے سب نے دیئے ہیں بوٹ لیکن یہ ہمارے میار کے مطابق نہیں پورا اترا اچھا آپ کے میار کے مطابق خان صاحب نہیں اترے ہیں اس کی وجہ ہے کہ تبدیلی کے نعرے تو انہوں نے لگائے تھے آپ کی اپنی پارٹی ہونے کے بوجود آپ نے مشترکہ لاعہ عمل رکھا ہوگا لاعہ عمل کیا ہوگا جس طرح شہزاد صاحب آپ مجھے بتائیں کہ ظاہر ہے کہ آپ کے یہ نائف صدر ہیں یہ مسیح برادری سے تعلق رکھتے ہیں مجھے خوشی ہے کہ یہ اپنا پاکستان یہ مباکستان سے محبت کرتے ہیں اور یہ بہت بڑی تعداد میں ہیں تو یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ ایک جو اپنے ملک کے لیے سوچتا ہے تو انہوں نے ملک کے لیے سوچا غریب عوام کے لیے سوچا تو آپ نے یہ مشترکہ لاعمل نکال کر یہ ڈائی آزار آپ کے ممبر بنے ہوا ہیں چھوڑے کچھ تھوڑے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں جس میں بھی لیکن انہوں نے سب نے اگٹھے ہو کر یا کمشت ہو کر یہی کہا کہ اس طرح ہم بوڑ تبدیلی کنعرہ لگانے والے کو دیں گے یا آپ نے بائیکارڈ کیا تھا ہم نے بائیکارڈ کو نہیں کیا تھا لیکن ہم نے اپنی عوام کے لیے ملک کے لیے ان کو بوڑ تو دیا تھا اس لیے کہ چلو ملک کے لیے کچھ سوچیں لیکن یہ کہ انہوں نے کچھ کیا تو کچھ نہیں ہے سوائے انہوں نے مہگائی کے علاوہ آٹا مہگا ہو گیا غریب آدمی جائے تو کہاں جائے تحریک تازے پاکستان اپنی غریب آدمی کا ساتھ دیں گے کہ ہم مخلص دوستوں کے ساتھ مل کر مشاورت کر کے ہر یونین کونسل میں بھی جائیں گے اور انشاءاللہ اس پارٹی میں ایم پی اور امین ایک الیکشن کو کھڑا کریں گے کوئی بھی امیدوار ہوگا ہماری مشاورت سے ہوگا اس کو کھڑا کر کے انشاءاللہ ہم غریبوں کا سارہ دیں گے ہمیں کوئی جگردار نظام نہیں چاہیے جی چودری وقار کو اجازے دیجئے کل انشاءاللہ ملیں گے نئے ٹاپا کے ساتھ موسیقی موسیقی